اللہ تعالیٰ خوران مجید سورہ حجرات سورہ نمبر ونچاس کی آیت نمبر گیارہ اور بارہ میں فرماتے ہیں کہ مرد مرد کا مزاق نہ اڑائیں اور عورت عورت کا مزاق نہ اڑائیں ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد عورت کا مزاق اڑا سکتے ہیں اور عورت مرد کا مزاق اڑا سکتی ہیں ہرگز نہیں اور آج ہم ایک دوسرے کے مزاق کن کن چوٹے کن کن چیزوں پر ہم ایک دوسرے کا مزاق اڑاتے ہیں کسی کے بولنے پر کسی کے بیٹھنے پر کسی کے اٹھنے پر کسی کے رنگ پر کسی کے خط پر ان چیزوں پر ہم ایک دوسرے کا مزاق اڑاتے ہیں اللہ اکبر حد تو یہاں تک ہے کہ ایک دوسرے کی نخل اڑاتے جب محفلوں میں ہم ملتے ہیں تو ایک دوسرے کی نخل اڑاتے ہیں اور لوگوں سے بڑا انجوائی بھی کرتے ہیں کہ وہ کیا اچھی نخل اتارے ہستے ہیں اللہ اکبر دراصل آپ اس شخص کا مزاق نہیں اڑا رہے بلکہ نعوذ باللہ آپ اللہ کی بناوٹ پر مزاق اڑایا جا رہا ہے یہاں پر کیا وہ شخص خودی سے ویسا ہے ہرگز نہیں اسے اللہ نے ویسا بنایا آپ اس شخص کا مزاق نہیں اڑا رہے میری ماں و بہنوں آپ اللہ کی بناوٹ پر نعوذ باللہ مزاق اڑا رہی ہیں اس بات کی اہمیت کو سمجھیں اور آگے فرمایا ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ یعنی مثال کے طور پر عیب لگانا کسے کہتے ہیں ہم لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو مجھے بتائیے میری ماں و بہنوں ہم کتنے عیب لگاتے ہیں اس لڑکی کے اوپر کہ لڑکی اگر آپ کو پسند نہیں آئے تو لڑکی موٹی ہے دبلی ہے لمبی ہے کالی ہے نعوذ باللہ سب اچھا ہے کالی آواز اچھی نہیں ہے اس بچی کی ہم آپ کو پسند نہیں ہے اللہ اکبر یہ عیب لگانا ہے جو ہم اپنی مسلمان بہن کو عیب لگا رہے ہیں ہمیں ہرگز یہ عمل ہم نہیں کر سکتے ہمارے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ اور فرمایا ایک دوسرے کو برے لقب نہ دو یعنی انہیں اس نام سے نہ پکارو جسے وہ چڑتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی سپیٹس یوز کرتے یعنی کہ نظر کی کمزوری کی وجہ سے کوئی چشمہ لگاتے ہیں تو ہم انہیں کیا بولتے ہیں کوئی بول سکتے ہیں بیٹری بولتے ہیں یا نہیں چشمے کی بنا پر اس کا نام بیٹری رکھ دیتے ہیں اللہ اکبر میری ماں و بہنوں اس ایک لفظ کی وجہ سے آپ کتنے گناہ کر رہے ہیں ایک تو اس کا مزا پھڑایا جا رہا دوسرا اس پر عیب لگایا جا رہا اور تیسرا آپ اسے برے لقب دے رہے ہیں ایک الفاظ کی وجہ سے آپ اتنے گناہ کر رہے ہیں تو میری ماں و بہنوں ایک دوسرے کی عیب نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب دو اور آگے فرمایا اسی آیت میں کہ بدگمانی سے بچو بدگمانی کسے کہتے ہیں میری ماں و بہنوں مثال کے طور پر یعنی کہ ہم کیا کرتے ہیں برا گمان کر لیتے ہیں اپنے ذہن میں برا خیال کر لیتے ہیں ایک قسم کا غلط اندازہ لگا لیتے ہیں اسے بدگمانی کہتے ہیں مثال سے سمجھاتی ہوں میں آپ کو کہ بہو اپنی والدہ سے فون پر بات کر رہی ہے کیا ہوتا کبھی بات لمبی ہو جاتی تھوڑی تو یہاں ساز بیٹھے بیٹھے یہ گمان کر لیتی کیا کر لیتی ساز بیٹھے بیٹھے گمان کہ اممہ سے شکاعتہ کر رہی ہوں گی ہماری یہی بدگمانی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدہ آپ نے بیٹے سے بات کرتی ہے تو بہو یہ گمان کر لیتی ہے کہ کیا کانا بھر رہی ہوں گی بہو میرے بارے میں اپنے بیٹے کو اللہ اکبر یہی بدگمانی ہے میری ماں و بہنوں بدگمانی نہایت ہی بڑا گناہ ہے کیا آپ جانتے ہیں اس کا عذاب کیا ہے کہ ایک بند شخص ہوگا جسے اللہ جہنم میں ایک گھرے میں ڈال دے گا وہ گڑا پیپ سے بھرا ہوا ہوگا اور وہ پیپ زنا کرنے والی عورتوں کی شرمگاہ سے جو نکلے گا وہ گڑا اس سے بھرا ہوگا اور اللہ اس بندے کو اس کے اندر ڈالے گا اور کہے گا کہ تری اتنی نیکیاں ہیں کیا میں تجھے جنت میں نہ ڈال دوں تو بندہ تو چاہے گئے کہ وہ اسے جنت میں ڈال دیں اللہ کہے گا کہ تُو نے فلا شخص کے بارے میں وہ بات کہی تھی اسے ثابت کر دیں میں تجھے جنت میں ڈال دوں گا اور اللہ اکبر قسم ہے اللہ کی ہم ہرگز بھی ثابت نہیں کر پائیں گے وہ بات کیونکہ اللہ حفاظت فرمائے ہم نے تمام کی اگر اللہ کسی سے سوال کر لے تو بندے کی اتنی مجال ہوگی ہی نہیں کہ وہ اسے جواب دا ہو کیا ہم جواب دے پائیں گے اللہ کو کہ ہم نے ویسا خیال کیوں کیا تھا تو اس بات کی احمیت کو جانے میری ماں و بہنوں اتنا بڑا گناہ ہے یہ اور آگے فرمایا ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو چاہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو تمہیں گھنائے گی اور اللہ اکبر ہم عورتوں میں یہ غیبت کا ماملہ تو کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو ہماری عمومن باتیں 50 to 60% باتیں ہماری ایک دوسرے کی غیبتیں ہوتی ہیں کہ انہوں ایسا کرے انہوں ایسا کرے ان کی برائی ان کے سامنے ان کی برائی ان کے سامنے ہم یہ تمام بیان کرتے ہیں یہی غیبت ہے میری ماں و بہنوں ہم اپنے مسلمان بھائی کا مردہ گوشت کھا رہے ہیں اس کی زندہ حالت میں کل خیامت کے دن اسے مردہ گوشت دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اسے کھا جس طرح تو نے اسے زندہ حالت میں کھایا اور وہ بندہ اسے کھائے گا اور نہاک بچ شگل ہو جائے گا اور چھیکھنے لگے